اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے کانسلٹ جنرل آف پاکستان نے یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا احتمام کیا کانسل جنرل خالد مجید نے پاکستان کی قومی ترانے کے پاسے منظر میں قومی پرچم لہر آیا بعد ازنر صدر مملکت وزیراعظم کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اپنے خطاب میں کانسل جنرل خالد مجید نے پاکستانی کمیونٹی کو اس موقع پر مبارک بات پیش کی اور اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی انہوں نے پاکستان کی تاریخ جیو سٹرٹیجک محل وقوع بھرپورہ انسانی اور قدرتی وسائل سے اس کی علاقہ اور عالمی اہمیت کو اجاگر کیا اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ حکومت پاکستان ملک کو درپیش موجودہ چیلنجز سے آگاہ ہے اور اس نے پائدار سماجی و اقتصادی ترقی کے بنیاد رکھنے کے لیے معاشی اور ساختی استلاحات کا ایک جامع سیٹ اپ اپنایا ہوا ہے تحریک پاکستان کی ہیروز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی مقاصد استحقام اور ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا کانسل جنرل نے برادر مملکت سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے مضبوط تعلقات پر روشنی ڈالی اور پاکستانی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں پاکستانی کمیونٹی کے گردار کو سراہا پاکستان انٹرنیشنل سکولز رہاب اور عزیزیہ کے بچوں نے تقریریں کی اور ٹیبلوز پیش کیے تقریب کا اختتام پاکستان کے خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا کے ساتھ کیک کٹنے پر ہوا محمد عدیل 39 نیوز جدہ سعودی عرب اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحابا خبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیہوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بھیزٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابا خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار